بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائفر کیس کی آج ڈیالا جیل میں جو سمات ہوئی ہے اور اس میں چند صحافیوں کو اجازت دی گئی ہے طویل عرصے کے بعد عمران خان نے آج دل کی باتیں کی ہیں سائفر آنے کے بعد جس طرح جنرل باجوا کا کردار تھا بشرا بیمی پر جو الزامات لگائے گئے اور جیل کے اندر ملاقاتیں اور ڈیل پر ان کا کیا موقف ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے اور پاکستانی قوم کو خاص طور پر کیا جیل سے پیغام دیا ہے یہ مکمل تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے چونکہ پہلی مرتبہ ایک بڑے عرصے کے بعد صحافیوں کے ساتھ کمرہ عدالت کے اندر عمران خان کا انٹریکشن ہوا ہے یہی وہ خوف تھا یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے اوپن ٹرائل سے ڈرا جا رہا تھا لیکن اب جو عمران خان نے آج کر دکھایا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں اور جو طبقہ ملامتی ہے وہ اس وقت اس پر کمپین بھی کرے گا مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے آج جو سائفر کے کیس کی سماعت ہوئی ہے دہرہ فرد جرم کی جو کاربائی ہے وہ علیدہ ویڈیو کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی آج بشرا بی بی علیمہ خان اور باقی جو ہے وہ وقلا کی جو ٹیم ہے وہ بھی آج پہنچی ہوئی تھی لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے جلدی جلدی چلائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر عمران خان کو اس کیس کے اندر بھی سدا ہو تاکہ ایک کیس سے اگر نائلی ختم بھی ہوتی ہے تو دوسرے کے اندر سدا اور کسی بھی صورت کے اندر جو اصل ٹارگٹ ہے وہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا ہے اصل میں عوام کا وہ خوف جو دلوں کے اندر اس وقت سمایا ہوا ہے اور ایک مجرم ٹولے کو پاکستان پر مسلس کرنے کے لیے جو کچھ ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہیں وہ اس تناظر کے اندر یہ خوف ہے آج جو میں سمجھتا ہوں بات کی ہے بہت سارے لوگوں نے کہا عمران خان ترلا کر رہا ہے منس کر رہا ہے وہ لندن جانا چاہتا ہے لیکن جانے نہیں دیا جا رہا ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کچھ افوائیں پھیلی لیکن اس سارے موضوع پر آج عمران خان نے اس پر کیا کہا ہے شاہ محمود قریشی جو ہے انہوں نے آج ایک بریق سوال ان سے کیا گیا کہ جناب آپ کو چھوڑ کے بیریسٹر علی گور کو چیئرمین پیٹی آئی بنا دیا گیا تو آپ کا اس پر کیا موقع ہے انہوں نے کہا کہ میں کسی عوضے کا محتاج نہیں ہوں بلکہ کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا اور آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اب آج کمرہ حدالت کے اندر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو لائے گیا اور سوال یہ کیا صحافی نے کہ آپ سے کسی نے مذاقرات کی تو عمران خان نے کہا کہ مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاقرات کیے حالات بتاتے ہیں کہ آپ کو طویل عرصے تک جیل میں رہنا پڑے گا یہ بڑا عام سوال تھا اس سوال میں عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جتنا عرصہ بھی جیل میں رہ لوں گا اور میں اپنی جان دے دوں گا لیکن کوئی این نارو اور ڈیل کی بات نہیں کروں گا پھر انہوں نے کہا کہ نو مئی پلان کا یہ سارا حصہ تھا مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا اٹھالیس گھنٹوں میں دس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ لوگ اندر نہ جائیں سی سی ٹی وی دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا اب یہ وہ معاملہ ہے جو نو مئی پر اکثر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ نو مئی اصل میں بہانہ ہے تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ ہے اس کے بعد جو سرکمسٹانشل ایوی ڈینسز آئیں جس طریقے سے کاروائیاں کی گئی جس طرح بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جیسے اپنے مخالفین کو نو مئی کے مقدمات میں ٹھونسنے کی کوششیں ہوئیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر بہت کچھ آ گیا تو ایک تو یہ آج نو مئی کے حوالے سے عمران خان نے بڑا عام جواب دیا ہے دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ چیرمین کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خان سے اور یہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مجھے کسی عوضے کی ضرورت نہیں خان کے ساتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہوں آئندہ بھی رہوں گا چیرمین کی موجودگی میں بتانا جاتا ہوں کہ جو خان سے اور قانون کی حکمرانی سے محبت کرتے ہیں نظریاتی ہیں وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں اور پھر خان صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے بچھرا بی بی کے سابقہ خامند کے ذریعے کرایا ہے یہ خوابر مانے کا جو انٹرویو دی آپ کو علم ہے جھوٹا الزام لگایا ہے انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ بچھرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن میرا ان سے نکاح ہوا اب یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جس طرح یہ ان کی ذات پہ حملہ کیا گیا الزامات لگائے گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے بھی بچھرا بی بی بنی گالا پہنچ جاتی تھی عمران خان ادھر پہنچ جاتے تھے ایک بندے کو حراست میں رکھنے کے بعد اس سے یہ بیان دلوانا یہ آج اس پورا جو غبارہ ہے وہ آج میں سمجھتا ہوں پھار دیا عمران خان نے اور ان تمام کرداروں کو ان تمام ٹاؤٹ قسم کے صحافیوں کو پولیٹیکل جو لوگ استعمال ہوئے سوشل میڈیا ٹرولز کو آج جو برپور جواب دیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو جھوٹے الزامات لگا رہے تھے جو ترہ ترہ کی ایک ایسا حساس موضوع جس کا ماں و بین و بیٹیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور عمران خان کو گندہ کرنے کے چکر میں وہ ان تمام روایات اصول قانون اسلام سب کو پسے پشٹ ڈال کر برپور طریقے سے انہوں نے مہم چلائی اور یہ سارا کچھ کرتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے یہ ایک بڑی جو ہے وہ دیکھیں نا وہ جی اب خان صاحب جیل نہیں کار سکیں گے اب خان صاحب کو افیون نہیں ملے گی کوکین نہیں ملے گی تو وہ یہ یہ سارے بیانیے عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے مشہور کیے گئے اب جب وہ جیل کے اندر کھڑا ہے تو وہاں سے بھی عمران خان نے آج ایسا للکا رہا ہے میں سمجھا ہوں ان تمام طاقتوروں کو ان تمام لوگوں کو کہ اگر عوام کی حمایت آپ کے ساتھ ہو اور آپ اگر صحیح موقع پر ڈٹے ہو تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اصل میں تو آج پوری ریاستی مشینری وہ اڈیالا کے گرد گھوم رہی ہے اور اڈیالا کے اندر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اس وقت سب کے حواظ پر جو ہے وہ سبار ہے وہ کہتے ہیں میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی مجیب اور امان کے خلاف انہوں نے کیا کیا پر اس نے 162 سیٹیں جیتی تھی حالات دے کر خرچہ ہے کہیں یہ الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائے یہ بات تو صحیح ہے بھاگنے کی جو تیاریاں ہیں بظیر نظر آ رہی ہیں وہ انہوں نے جو مجیب اور امان کی بات کی وہ اس تناظر کے اندر ہے کیونکہ عمران خان تو پاکستان کو متحد کرنے کی علامت ہے لیکن اس وقت پاکستان کو توڑنے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عام کیونکہ رول تھا تاریخ بڑی پڑی ہے کہ جس طرح پاکستان کے جرنیلوں نے اس وقت کردار ادا کیا تو اسی تناظر کے اندر انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ معتمہ گاندی کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کو کسی عودے کی ضرورت نہیں تھی قریشی اس وقت میں بھی اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کسی عودے کی ضرورت نہیں ہے شاہم قریشی نے کہا ہے خان اور پیڈیا کے لوگوں کے دلوں سے میں بس چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سکس پوائنٹ وان سیون گروت کو صفر پر لے آئے ہیں لوگ کیا پاگل ہیں اب انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو آج جس طریقے سے واضح انداز کے اندر عمران خان نے گستگو کی ہے پورا موقف دی ہے کہ جس طرح ان کو استعمال کرنے یعنی ان کو اور پھر جنرل باجوہ جو ہے ان کا خاص طور پر انہوں نے نام لیا ہے اور وہ یہاں بھی کہا ہے کہ عمران خان نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نو مئی لندن پلان کا حصہ ہے کے صورت میں موجود ہے نواز شریف اسی پلان کے بعد وطن واپس آئے جیل رہنا عبادت سمجھتا ہوں جیل کے اندر رہنے کے اندر مجھے کوئی غرض نہیں ہے لیکن میں اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ مقابلہ کروں گا یہ بڑا عام جو پیغام ہے وہ عمران خان صاحب نے آج دیا ہے یقینی طور پر اس کے بعد جو ہے وہ اب باتیں ہو رہی ہیں ساری چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی جب پوچھا گیا کہ کوئی ملاقات آپ سے ہوئی ہے کوئی ڈیل کی کوشش ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ڈیل میں کروں گا اور ڈیل سے مر جانا میں بہتر سمجھتا ہوں اور یہ کہتے ہیں نو مئی لندن پلان کا حصہ تھا مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا لندن پلان نواز شریف کو لانے ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تھا الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی خدشہ ہے کہیں یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جان دینے کو تیار ہوں عمران خان کا یہ طویل عرصے کے بعد کیونکہ انٹریکشن ہوئے صافیوں تھے جیل میں مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاقرات کیے گئے قسم اٹھانے اور کنان پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں بچھرا کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح تھا اور یہ جو بات ہے وہ کہتے ہیں زیرہ پردہ دار خاتون تھی اور پہلے جنرل باجوہ کو بطور گوا بلاؤں گا عمران خان نے یہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ بیان دیا کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کو بطور گوا جو ہے وہ بلواؤں گا میں عدالت کے اندر جنرل باجوہ کو بطور گوا آنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو سائفر تھا وہ تو جنرل باجوہ صاحب کے لیے تھا اور ہمیں تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں وزارت خارجہ کے لیے اور اس پر عمل درامت ہوا تو یہ پورا جو الزام ہے حکومت کو بدلنے کا وہ جنرل باجوہ کو عدالت طلب کرنے تک معاملہ یہ پہنچ گئے ہیں عمران خان اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے مختلف طرح کے اسکنڈے استعمال ہو رہے ہیں ورکرز کو جیلوں میں ڈالا گیا عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا گیا مختلف مقدمات بنائے گا ہے لیکن آج جو طویل عرصے کے بعد یہ صافیوں سے انٹریکشن ہوا ہے وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے اور جس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ باہر عدالتوں کے اندر پیش نہیں کیا جا رہا تھا اور لگتا ہے کہ اب یہ رپورٹنگ یہ دیجٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر تو زیر ہے سیٹھوں کا اور طاقتوروں کا قبض ہے لیکن اگر یہ اسی طریقے سے اوپن سماتے ہوتی رہی تو ساری جو تاریخ ہے وہ صحیح طریقے سے عوام کے سامنے آ سکے گی تو ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان نیا بنے گا پاکستان یا پرانے پہ ہی جو ہے وہ یہ بذہت دوں گے یہ تو دیکھنا پڑے گا اجازت دیجے گا اللہ حافظ